نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو بات کرنے والے ہیں ایچ ڈی ایف سی ایم سی کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میوچل فنڈس کے بارے میں بات کریں تو سب سے نمبر ون کمپنی یہ مانے جاتی ہے جادہ تر جو ہے اس کمپنی کے اندر نویش کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے فیلال میں جادہ تر میوچل فنڈس لگائیں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہے لونگ ٹرم میں کافی اچھے ریٹنس جو ہے وہ کام آپ پائیں گے تو ایسا جو ہے ان کا ماننا ہے بڑا دوستو کیا ہے کہ اگر کوئی میوچل فنڈس جس طریقے سے ان کے کونٹی جو ہے کافی تگڑی جو ہے میوچل فنڈس کے دوارہ کھری دیا بیچی جاتی ہیں تو اگر بڑھت دیکھنے کو ملے گی تو پھر ریکاوری تو ہو جائے گی تو لگتار جو ہے اس کے اندر گراؤٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی اور یہ سٹوکس آپ دیکھیں لگ بگ دو ہزار سے بھی نیچے کی پرائسنگ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی پھر اس کے بعد ریکاوری تو دیکھنے کو ملی ہے بٹ کیا ہے کہ ابھی فیلال میں سسٹین نہیں کر پا رہا ہے دیکھیں دوستو کورونا وائرس کا ٹائم تھا کافی سارے سٹوکس کے اندر گراؤٹ دیکھنے کو مل چکی تھی تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں لگ بگ یہ سٹوکس آپ کو دو ہزار کے لیول سے بھی نیچے جاتا ہوا دکھائی دیا اس کے بعد اس کے اندر جو ریکاوری دیکھنے کو ملی ہے بس وہ ریکاوری آپ فائنل ریکاوری مان کے چلی ابھی حال فیلال کے لیے لگ بگ ستائیسو اٹھائیسو روپے تک کے لیول دکھانے کے بعد میں واپس سے سٹوکس کے اندر اس طرح کی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے کہ جو کرونا وائرس کے ٹائم میں گراؤٹ تھی لگ بگ اسی لیول کے آس پاس یہ سٹوکس آپ کو ایک بار نیچے جاتا ہوا دکھائی دیا اور اب دیکھیں ابھی آپ اس کی پرائسنگ کو نہیں کہہ سکتے کہ اتنی اچھی پرائسنگ فیلال میں دکھائی دیلئے کیونکہ ابھی اگر دیکھئے گا لگ بگ پچیس سو روپے کی رینج میں یہ کاروبار کرتا ہوئے نظر آ رہا ہے اور نیچے لگ بگ دو جار کے آس پاس تو اگر سٹوکس ایسی بن جائے کہ اس میں کمپنی اس میں جو ہے کوئی میوچل فنڈز آئے اور پھر دوبارہ سے مال نکالنے لگے تو پھر کیا حالت ہوگی آپ خود سوچ سکتے ہیں تو دوستو ایسے سٹوکس کو آپ کو جو ہے بلکل دھیان میں رکھ کر اپنی پوجیشنز جو ہے وائنڈ آؤٹ کرنے چاہیے آپ کو کسی بھی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے پتا چلے گی آپ نے جو ہے پوجیشنز بنا رکھی اور اس کے اندر گراوٹ ہونا شروع ہوگی اور آپ جو ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلا تو دوستو دو تین چیزیں ہیں میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو نیوز ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا خلال میں کیا ہے کہ یہ ٹل لیٹ کے ہم نے دیکھ لیا اگر لونگ ٹرم کے حساب سے دیکھیں تو جیدہ پورا نہیں کمپنی ہے نہیں دو جل اٹھارے کے آس پاس یہ سٹوکس آیا تھا انسی بیسی کے اندر لسٹڈ ہوا تھا سترہ سو لے کر لگ بک سہتی سو تک کے لیول تو ایک بارے سے نے دکھا دی ہیں تو اب کیا اوپر آگے آنے والے دنوں کے اندر یہ لیول دکھا پائے گا دوستو ہو سکتا ہے لونگ ٹرم میں کیا ہے کہ لونگ ٹرم میں بہت کچھ چینجز ہم لوگوں کو سٹوکس کے اندر دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں شورٹ ٹرم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو پتا نہیں چل پاتی ہو سکتا ہے کہ لگ بک ایک سو دو سال کا نظریہ اگر آپ کا ہے تو آپ کو جو ہے تین ہزار تک کے رینج یا اس سے اوپر تک کے بھی ٹارگیٹ سٹوکس کے اندر پھر دوبارے سے بندتے ہوئے نظر ہیں بٹ ابھی کیا ہے فلال میں کیا ہے کہ جس طریقے خبرے جو ہے سکندر لگاتار نظر میں آ رہی ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتار چڑھا آپ کو سٹوکس کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ابھی فلال میں ریکاوری اس ریٹ کی نہیں کی جائے سکتی جیسے آپ سے اور سٹوکس کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے بٹ ابھی کیا ہے کہ سٹوکس کے اندر فلال جو ہے گراوٹ ہی دیکھنے کو مل دیا تو یہ لیولز جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یعنی کہ لگ بک سینتیس سو کے آس پاس سے جس طریقے سے کورونا ویرس کے ٹائم میں لو بنا دوبارہ لو بننا کافی اچھا نہیں بانا جائے سکتا کسی بھی سٹوکس کے لیے اس کے اندر بنتا ہوا نظر آیا تو یہ ایک ویک سگنل ہی کہا جائے گا سٹوکس کے لیے کیونکہ جس طریقے سے لونگ ٹرم پیٹرن دکھائی دی رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو جیسے اور سٹوکس تھے ریکاوری دیکھی جانی چاہیتی لگتار کیا میوچل فنڈس نے مال نہیں اٹھایا مال اٹھایا جرور اٹھایا بٹ کیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے روچی نہیں دکھائی کیونکہ یہ پہلے ہی گر چکا ہے لگتار جس طریقے بکوالی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ایک فیت ہوتا ہے کسواس ہوتا ہے وہ کمپنی کھو دیتی ہے جس کی وجہ سے سٹوکس کے اندر آکھ وہ گراورٹ دیکھنے کو ملن لگتی ہے تو دوستو نیوز کس طریقے کی نکل کے آرہی ہے دیکھیں کتنی بہنکر نیوز نکل کے یہ ایج ڈی ایف سی ای ایم سی کا نام کافی بڑا ہے اور اس سے میں ریلائنس کو دوارا جو ہے سٹیک کٹ کیے گئے ہیں تو کھالی ریلائنس نہیں ہے چوبیس ایسی اور ادھر کمپنی کافی بڑی سنکھیا مانی جا رہی ہے چوبیس سے بھی زیادہ یہ آنکڑا نکل کے آ سکتا ہے بات کریں تو کون سے مہینے میں اکٹوبر کے مہینے میں جو ہے یہ سیل ہوئی ہے اور لگتار جو ہے بکوالی اس طریقے ہونا اس کمپنی کے لئے ایک دویدہ میں ڈال سکتا ہے کیونکہ دوستو اگر ایک دو کمپنی لگتار اپنا مال بیگتی ہے تو چلو ٹھیک ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی ہے بڑی اتنی بھاری سنکھیا کے اندر اگر کمپنی لگتار مال نکالنا صدو کریں گی تو سٹوکس کو کیا نیچے بالکل جمین پر لے جا کر چھڑیں گی تو پھر یہ کافی گمبیر سمسچہ کا ہمارے سامنے سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے فیلال اگر بات کریں تو تیس اکٹوبر تک کی سیچویشنز کیا تھی یہ لگبک تیش کی بات کریں تو گیارہ ہزار چھہ سو بیلس کروڑ روپے اور اب اگر باون بھی لوگ کی بات کریں تو سات ہزار پانچ سو گیار ہے یعنی کہ مارچ چوبیس کے اندر اس کا نکل کے آیا تھا فیلال میں کیا ہوتا کہ یہ بڑھ کے ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور اگر اس سمعے کی بات کریں تو سات ہزار پانچ سو گیارہ کروڑ کے اس پاس کے اندر کیس دکھایا گیا تھا تو فیلال کیا ہے کہ ابھی تک اگر سیچیشنز دیکھیں کہ اپنے لوگ سے تو کافی اوپر ہے اگر اس کے اندر بھینکر گراوٹ دیکھنے کو بلتی ہے تو ہو سکتا کہ اور بھی نیچے کے لیول سٹوکس کے اندر بنتے ہو نظر آ سکتے ہیں خلال کیا کہ چھبی جائزی کمپنی ہے جن کا نام بتایا جا رہا ہے کون کون سی کمپنی ہے جی ایس ڈیوی سٹیل کا نام آ رہا ہے سپلا دیکھیں فارما سیکٹر سے بلونگ کرتی ہے اوٹو سیکٹر کی دگج کمپنی آئی ٹی سیکٹر کا سٹوکس اب دیکھیں یو پی ال کا نام آ رہا ہے ڈوکٹر ریڈیز لیپ ٹیک مہندرہ کا نام اس کے اندر آ رہا ہے ادانی پورٹس کافی بہترین بہترین سٹوکس ہیں آپ دیکھیں گا جن کا نام اس کے اندر شامل ہے تو جب ایسے ایسے کمپنیاں اس کے اندر سے اپنے سٹیک سیل کریں گی تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ اب یہ سٹوکس کی حالت کس طریقے سے ہو سکتی ہے بڑ دوستو سٹل پھر بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چائے نیوز کیسی بھی ہو نیوز کے اپوزٹ مارکٹ چلتا رہتا ہے جروری نہیں ہے کہ ہم سوچ کے چل رہے ہو کہ مارکٹ اوپر کو جائے گا مارکٹ نیچے بھی گرنے لگتا ہے ہم سوچ رہے ہو کہ مارکٹ نیچے گرے گا تو مارکٹ کا مومنٹم اوپر کو بھی دیکھنے کو ملنے لگتا ہے تو یہ اپریٹرز ہوتے ہیں وہ گیم پلین کرتے ہیں اس سٹوکس کے اندر کس طریقے کی چال بنانی ہے دیپینڈ کرتا ہے فیلال میں دوستو یہ پوری جانکاری ہم نے آپ کو بتائی اور اس کو جانکاری کو دیکھنے کے بعد میں آپ اپنا خود کا انیلیسز بھی کیجئے گا سٹوکس سیلیکشن کرنے میں آپ کسی ایڈوائزر کی مدد لے سکتے ہیں تو فیلال دوستو اگر یہ پوری جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجئے گا چیل سبسکرائب کر کے رکھ لنا تاکہ نئی ویڈیو کے نوٹیفیکشن سیدھے آپ کے موبائل پر بھیل سکیں Thank you so much for watching